نظام تعلیمی اداروں سٹیک ہولڈر سے کوئی مشاورت نہیں کی جاری پہلے صاحب کا نگران دور میں ہماری لیو ان کیشپیٹ شبخور مارا گیا پھر اس گورنمنٹ نے آکا ہماری پینشن اصلاحات کی ہماری پینشن کم کر دی ہماری گریجویٹی کم کر دی اور اب ہمیں جبری الپی آر پر بھیجا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے تیرہ ہزار سکول جو ہیں وہ آٹ سورس کیے جا رہے ہیں اور شنید ہے کہ اس کے بعد میڈل اور ہائی سکولوں کو کیا جائے گا پھر ایک ایسا سکول ٹائمنگ اور شیڈیول جاری کی ہے کہ جو غیر منطقی ہے یہ کیسا نظام ہے کیسا ٹائم ٹیبل ہے کہ بچوں کو چھٹی کے بعد اسازہ سکول میں بیٹھ جائے نابینہ افراد مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے پنجاب اسمبلی کے باہر رہتے جاتی دھرنا چوتھے روز بھی جاری ڈی جی سوشل ویل فیر کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار مظاہرین کا کہنا ہے ہمارے مسائل کا حل صرف وزیرالہ کے پاس ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاب جاری رکھنے کا اعلان مطالبات سے ہمارے ساتھیوں کے مذاکرات ہوئے لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم سی ایم صاحبہ میٹنگ کریں یا پھر چیپ سیکرٹیز صاحب میٹنگ لیں کیونکہ ڈی جی لیول کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ لولی پاپ کے شکار ہو جاتے ہیں لولی پاپ دے دی جاتے ہیں لیکن معاملات حال نہیں ہوتی مطالبات کے لیے ریلوے ملازمین بھی سڑکوں پر نکل آئے سینکڑوں ملازمین کو ملازمت سے نکالنے کے خلاف ریلوے ملازمین کا ڈی ایس آفیس کے سامنے احتجاج پلے کارٹ اٹھا کر نارے بازی کی مظاہرین کا ٹی ایل اے ملازمین کو پر طرف کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ سڑک چوک چوراہہ نگلی محلہ بھیکاری ہسپتال میں مریض کے بیٹ تک پہنچ گئے میو ہسپتال میں بھیکاری گینگ نے ڈیرے ڈال دیئے تیماردار کا وارڈ میں جانا مشکل ہو گیا مریض بھی پریشان ذرائع کے مطابق بھیکاری بیٹس پر پڑے مریضوں سے بھی پیسے لیتے ہیں وارڈ عملے کی ملی بھگت سے بھیکاریوں کا کھولی چھوٹ مل گئی ہے جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو تحریک امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کی زیر صدارت اجلاس مرکزی صوبائیوں اور بڑے شہروں کی قیادت شریک ہوئی اجلاس میں ملک کی مشموع سیاسی صورتحال پر خور حق دو عوام کو تحریک کے اگلے فیز پر بھی مشاورت کی گئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاہور کی شہرہوں پر ہائیبریڈ ڈبل ڈیکر بستے دوڑے گی وزیرالہ مریم نواز نے پانچ نئی ہائیبریڈ ڈبل ڈیکر بستوں کا افتتاح کر دیا ڈبل ڈیکر بستے سیاحت کے لیے نئے روٹس پر چلائی جائیں گی مریم نواز نے نئی ہائیبریڈ ڈبل ڈیکر بست میں سفر اور معاینہ بھی کیا اچھا نہیں لگتا کہ میں بحیثیت گورنر اور بحیثیت چانسلر کہوں کہ فلانا وائز چانسلر جو اپائنٹ ہوئے اس پہ یہ ہے فلانے پہ یہ ہے یہ میں کسی طرح نہیں کہوں گا اس سمری میں میں نے سارا کچھ جو ہے وہ سوالے سے لکھے میں کہتا ہوں ایک کا نام بتا دیں جس جو میں لگانا چاہتا ہوں میں تو ہر جگہ یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں میں کسی کو نہیں لگانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ پراپر لوگ لگیں میں میری کوئی خواہش نہیں ہوں وائز چانسلر کی تائیناتی پر میری کسی سے لڑائی نہیں چاہتا ہوں کہ ان عہدوں پر صاف اور شفاف لوگ تائینات ہوں گورنر سرطار سلیم حیدر کی وضاحت کہا کہ کسی کو اپنی مرضی سے وی سی نہیں لگانا چاہتا حکومتی کشتی ڈوبے یا پیرتی رہے ہم حکومت کا ساتھ دیں گے وزیر عالمی گورنر بنجاب سے متعلق مرضی کے وائز چانسلر لگانے کا کوئی بیان نہیں دیا وزیر اطلاع تصمہ بخاری کی مریم نواز سے منصوب بیان کی تردید کہا مریم نواز نے کہا ہے بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے نہ اس پر سیاست کرنی چاہیے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات سے دونوں بازووں سے معذور تالیبہ کی ملاقات محوش عزیز کو نوکریوں اور تین مرلے کا پلوٹ گفت کرنے کا اعلان محوش عزیز نے پاؤں کی مدد سے بنائی پینٹنگز پیش کی رانہ سکندر حیات نے تالیبہ کو پچاس ہزار روپے انام بھی دیا ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی میں جالی دستاویزات پر بھرتیوں کا انکشاف سیکٹری سکول جالسازی سے آگاہ مگر تاحال کاروائی نہ ہو سکی میرٹ لسٹ بدل کر منپسند افراد کو نوکریہ ملی افسران نے لسٹ تبدیل کر کے چار سو چونتیس افراد کو اہل قرار دے دیا شعبہ انرسنگ کی بہتری کے لیے جدید اصلاحات لائی چاہ رہی ہیں وزیر سہت خواجر سلمان رفیق ایجلا سے خطاب کہا کہ نرسنگ ٹریننگ کے دوران ماسٹر ٹرینرز سے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام تک سہت کی بہتر سہولیات کی فرہمی کے لیے کوشش ہیں عدویات کی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیر سہت خواجر امران نظیر کی زیر صدارت اجلاس فاجر امران نظیر نے کہا عدویات کی زخیران دوزی کو ہر صورت روکا جائے گا عدویات مہنگی بیچنے والا بھی سخت سزا کا مستحق ہوگا مارکٹ میں انسولین کی کوئی کمی نہیں ہے موسیقی پنجاب میں جانوروں کو موکھر کی بیماری سے بچانے کے لیے تجاویز مرتب لائف سٹوک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ نے منصوبے کی تجاویز پی اینڈ ڈی بورٹ کو ایرسال کر دیں جانوروں کو موکھر کی بیماری سے بچانے کے لیے امریکی حکومت سے تاؤن حاصل کیا چاہے گا 21 سیشن اور 122 ایڈیشنل سیشن ججز کے تباتلے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ آلیا نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن چاری چیف جسٹس کے حکم پر 21 سیشن ججز کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ایڈیشنل سیشن ججز کو نئی تائناتی پر 30 ستمبر تک چار سنبھالنے کی ہدایت کی گئے پی ٹی آئی کو منارے پاکستان پر جلسے کی اشازت ملے گی یا نہیں ہائی کورٹ کا ڈیپیٹی کمیشنر کو تیس سپتمبر تک فیصلہ کرنے کا حکم عدالت کی سرکاری وکیل کو ڈی سی لاہور کو عدالتی حکم سے آدھا کرنے کی ہدایت جسس فاروق حیدر نے درخواست پر سمات کی تحریک انصاف نے لاہور کی تنظیم کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا صدر لاہور شیخ امتیاز نے ٹاؤنز کے سطح پر باڈیز بنا دی دادا گنج بخش ٹاؤن اور لاہور کین ٹاؤن کے نوٹیفیکیشن جاری عبدالغفور صدر دادا گنج بخش ٹاؤن اور بلال مصطفیٰ کو صدر لاہور کین ٹاؤن مقرر کر دیا مہنگائی سے ستائے آوان کے لیے خوش خبری یاکہ مکتوبر سے پیٹرول یا مصطفیٰ کی قیمت میں تین روپے تک کمی کا امکان سرائے کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر کمی متوقع دیزل کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے حتمی اعلان تیس سبتمبر کو ہوگا مصنوعی مہنگائی کرنے والے زلین تظامیہ کے ریڈار پر ٹرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی شہر برمیہ 875 مقامات کی چیکنگ چوبیس کھنٹے میں گیارہ مقدمہ درج اور چھ دکاندار گرفتار 162 خلاف ورزیوں پر 18 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے سہے سے کھلپار کرنے والوں کے خلاف فوڈ ایتھارٹی کا بڑا وار فوڈ ایتھارٹی نے مزر سہت آجدہ کے بڑی کھے پکڑ لی 12000 کلو قصوری میتھی 6000 کلو جیم اور سوسیس کی تیاری کا کام مال پکڑ لیا 600 کلو میر مسترڈ اور دیگر مزر سہت کیمیکلز ڈمپنگ سائٹ میں تلف کر دیے گئے ڈینگی مچھر وزید خطرناک ہو گیا 24 گھنٹے کے دوران چہر میں چھ نئے مریض سامنے آگئے محکمہ سہت پنجاب کے مطابق صوبے بھر میں 126 کیسز ریپورٹ ایک ہفتے میں 528 اور روہ سالب تک 1371 کیسز سامنے آ چکے سپتمبر میں موسم کے بدلتے انداز دن بھر گرمی شام کو تیز ہواوں کا راج شہر کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کی پیش گئی موسیقی